نہیں کیا ہونے والا ہے وہ بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے کھڑا ہوا ہے اور رو رہا ہے یا اللہ آج عبداللہ کو زندہ کر دے آج عبداللہ کے گھر میں بیٹا دے دے اس کی نشانی ہو اس کا نام زندہ ہو اگر بیٹا نہ ہوا بیٹی ہوئی تو میرے بیٹے کا نام مر جائے گا اسے کیا خبر کے کون آ رہا ہے وہ اپنی لوگ لگائے ہوئے ہیں اور اگر اللہ کا فیصلہ کائنات کے افضل ترین ہستی کو ولد یتیمن یتیم عاش فقیرا زندگی فقیر پیدائش یتیم ماتا مسکینہ موت مسکنت کی آئی انتہائی فقر کے حال میں بھیجا کہ کوئی یہ کہنا سکے کہ بیسا نہ ہو تو عزت نہیں ہے دنیا نہ ہو تو کوئی وقار اور مقام نہیں ہے کائنات کے افضل ترین ہستی کو سب سے زیادہ فقیر گھرانے میں پیدا فرمایا ایسا فقر تھا ایسا فقر تھا کہ کوئی قورت بچے کو دودھ پلانے کیلئے تیار نہیں اس دن دس عورتیں آئیں اور سب آپ کو چھوڑ کے چلی گئیں حلیمہ کے بھاگ جا گئے کہ اس کی گدھی کمزور تھی وہ دیر سے پہنچی وہ آئی وہ بھی یتیم سمجھ کے چھوڑ گئی اور جب سارے ہی مکہ میں دیکھا کہ ایک بچہ نہیں ہے تو ابو کفشا نے کہا کہ ایسا کر وہ یتیم لے لے شاید کوئی پھاگ جاگ اٹھیں تو وہ ترس کھاتے ہمیں لینے آئی ہے اسے نہیں خبر کہ ساری کائناہت کا خلاصہ اس کی گود میں جا رہا ہے چھوڑیاں خوشک ہیں فقہ ہے دودھ نہیں ہے جو ہی بچے کو گود میں لیا دونوں چھوڑیاں قبلنے لگیں دودھ کے ساتھ اور آنے میں یتیم پیدا ہو رہے ہیں نبی خاندان میں سب سے آلہ ہوتا ہے حسب نصب میں سب سے آلہ ہوتا ہے صورت میں سب سے آلہ ہوتا ہے اور دنیا کے اعتبار سے اکثر نبی فقراء مساکین لو لا رحتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز چک کر کے بیٹھ جا ورنہ ہم مار 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 کے تجھے سنگ سار کر دیں گے یہ لوت علیہ السلام کون کی قوم کہہ رہی ہے نبی اتنی قسم برسی میں ظاہری طور پر ہوتا ہے جنت کی شاہ بھی کا جھنڈا میرے نبی کے ہاتھ میں ہے مقام محمود میرے نبی کے لیے تیہ ہے اور سب سے پہلے جنت کا داخلہ آپ کی طفیل ہے سب سے پہلے شفاعت آپ کی طفیل ہے سب سے پہلے آپ قبر سے نکلنے والے ہیں سب سے پہلے آپ شفاعت فرمانے والے ہیں لیکن پیدائش ایسی ہے کہ کوئی عورت لینے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن ساری قائلات میں حل چلمچی ہوئی ہے ایک سمندر کی مشلیاں دوسرے سمندر کی مشلیوں کو جا کر مبارک دے رہی ہیں کہ آج دو جہان کے سردار پیدا ہو گئے عبد المطلب کہہ رہا تھا میرا نصب مٹ جائے گا اور اسے یہ نہیں خبر کہ اس کے پوتے کی طفیل آدم علیہ السلام تک عبد المطلب کا نصب زندہ ہو جائے گا وہ اسے تو خبر نہیں ہے عبداللہ فوت ہو چکے ہیں پچیس سال کے عمر میں فوت ہو گئے تیارت کے لیے ملک شام گئے اور واپسی ہوئی واپسی ہوئی اور مدینہ پہنچے تو انتقال ہوا نابغہ کے گھر میں آپ کی قبر بنائی گئی وہیں آپ بجرہ وہیں آپ دفن کیے گئے اور اور ماں کے پیٹ میں صرف میرا نبی دو مہینے کا ہے تو عبد المطلب کو یہ دکھ درد ہے کہ ہائے میرے بیٹے کا تو نصب مٹ جائے گا اور اللہ نے ایسا نصب زندہ کیا عبداللہ کا کہ توڑ آدم علیہ السلام تک کی توفیل آپ کے نصب کو اللہ نے زندہ کر دیا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناخ بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نظار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عبید بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربی بن يحزن بن يلہن بن ارعوى بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایهام بن مقصر بن ناخذ بن زاره بن سمی بن مزی بن عوز بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعور بن فائج بن عابر بن عرفقشاد بن سام بن نوح بن لامق بن متوشال بن عدریس بن یرد بن ملحلعیل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام عبد المطلب کو پتہ نہیں کہ آدم تک نصب زندہ ہو گیا آدم تک نصب زندہ ہو گیا یہ وہ ہستی ہے کہ اس کی طفیل آدم تک سلسلے زندہ رہیں گے ولد یتیمن یتیم پیدا ہو رہے ہیں چھ سال کی عمر میں قربان جاؤں ہم تو اپنے محبوب کو کیا کیا لڑ لڑواتے ہیں اور میں اللہ پہ قربان جاؤں چھ سال میرے نبی کی عمر ہے تو حضرت آمنہ نے سیدہ آمنہ نے عرض کی اپنے سسر سے کہ میں نے اپنے خامد کی قبر کی زیادتی نہیں کی میں مہا جانا چاہتی ہوں قبر پہ حاضری دینا چاہتی ہوں تو عبد المطلب نے اجازت دے دی تین افراد کا قافلہ ام ایمن آپ کے والد کی خادمہ باندی اور والدہ ماجدہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے جب پہلی قبر پہ حاضری ہوئی ہوگی تو کیا بات ہو ہوئی بھی ماں بیٹے میں وہ مجھے کسی کتاب میں ملی نہیں لیکن خیال ضرور آتا ہے کہ وہاں اللہ کے نبی نے کیا پوچھا ہوگا اپنی ماں سے اور ماں نے کیا کہا ہوگا اور ماں بیٹے کے وہاں کیا جذبات ہوں گے وطور بیوی کے پہلی دفعہ خامد کی قبر دیکھئے تو کیا جذبہ ہوگا وہ تو کچھ ہوگا نہیں ملا نہیں کسی صیرت میں ملا نہیں خیال آتا ہے کہ ماں معصوم چھے برس کے بچے نے اپنی امہ سے کیا کہا ہوگا یہ میرے اببا کی قبر ہے میرے اببا کہاں ہے ایک مہینہ وہاں رہے وہاں اپنے تیرنسی خوادی عقیق میں مہینے کے بعد واپسی ہو رہی ہے اور اببا کے مقام پر جب یہ مدینہ سے قافلے چلتے تھے تو پہلا مقام آتا تھا ملل پھر روحہ پھر افایا پھر عرج پھر اببا پھر عصوان پھر مرہ دہران اور پھر مکہ یہ راستہ تھا سات راتوں کا تو یہ چھوٹا سا قافلہ جب پانچویں رابط اببا کے قریب پہنچا ہے تو اچانک حضرت آمنہ پر موت کا عوار ہوا بیمار کوئی نہیں پچیس سال کی عمر صرف پچیس سال کی عمر ایک ہی بچہ ہے اور محمد عمالصفہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے ماں بھی ماں ہے باپ بھی ماں ہے بہن بھی ماں ہے بھائی بھی ماں ہے کوئی اور ہے جو نہیں تو ساری توجہات کا مرکز اور معور صلی اللہ علیہ وسلم ماں ہے اس کو تو اللہ باقی رکھتا بڑا پا تھا اپنی ماں کی خدمت کرتے پھر ماں خود سیرے بانتی بارات لے جاتی شادی کر کے آتی دولی بٹھا دولی اتارتی پھر بچے ہوتے پھر جیسے ایک عام دستور ہے اللہ کے دروار میں پیش ہو جاتی ہیں تو میں قربان جاؤں چھ سال کے بچے کی عمر کیا ہوتے وہ چھ سال میں بچے کی حمد کیا ہوتے اور وہ جگہ جہاں یہ واقعہ ہوا ہے وہ ایڈیٹوریم میں میں تمہیں کیسے سمجھاؤں میں سن دو ہزار میں گیا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کی قبر کو ڈھونڈنے اور میں نے اللہ کے فضل سے اسے ڈھونڈا میری زندگی گزر گئی سفر ابھی اتنے لمبے سفر سے آ رہا ہوں زندگی گزر گئی سفر اور میں دو دفعہ بیت اللہ کے اندر گیا ہوں نماز پڑی ہے لیکن میرے دل کی کیفیت جو اس جگہ پر بنی ہے وہ آج تک کہیں نہیں بنی میں دوں میں کیا سنا ہوں کیا بتا ہوں اب وہاں ہم پہنچے سن دو ہزار میں کوئی آدمی ہمیں لے جانے کیلئے تیار نہیں کہ جو در پولیس پکڑتی ہے ایک جگہ ہم نے گاڑی کھڑی کی اداعہ اس میں بیٹھا ہوا کہ یا اللہ میں نے دو جہے سفری اتنے بڑے کام کے لئے کیا تھا تو یہ تو بیچ میں ہی رہ گیا کوئی آدمی تیار نہیں ہو رہا لے جانے کے لئے چونکہ اندر پہاڑوں میں ہیں راستہ کوئی نہیں سوائے رہبر کے آگ پہ جا نہیں سکتے تو پٹرول پم تھا ایک گاڑی آکے روکی تو میں نے دوٹھے کو تن کے کا سہارہ میں نے ایک دوست سے کہا